سکور کارٹ کی طرف سیکنڈ ایننگ کے نظر دالیں تو فور نائن ٹو زیرو فور زیرو ایٹ فور زیرو فون فور ون کسی فوڈ سرویس ڈیلیوری کا فون نمبر معلوم ہوتا ہے انڈیا اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلے جانے والا پہلا میچ ایڈلے ڈول بے پنک بال ٹیسٹ ختم ہو گیا ہے تیسرے دن آٹھ وکٹو سے آسٹریلیا کی فتح ہوئی ہے اگر ہم انڈیا کے سکور کارٹ کی طرف سیکنڈ ایننگ کے نظر دالیں تو فور نائن ٹو زیرو فور زیرو ایٹ فور زیرو فون فور ون کسی فوڈ سرویس ڈیلیوری کا فون نمبر معلوم ہوتا ہے یہ ایکشلی انڈیا کے بیٹسمنٹوں کا سکور ہے جو انہوں نے کیا ہے سب سنگل ڈیجٹ میں رہے ہائی سکور نو رہا اسیننگ کا اور اسی طرح فوڈ سرویس ڈیلیوری کی اچھی پرفارمنس اور اچھی ٹائمنگ کو میچ کرتے ہوئے انڈیا بیٹسمنٹ جلدی جلدی اپنی ویکٹیں ڈیلیور کرتے ہوئے چلے گئے آسٹریلین بولرز چھا گئے آؤٹسٹینڈگ انہوں نے بالنگ کری ہے لکی سے اس میں بات کریں گے کہ ایسا کیوں ہوا کیسے ہوا کیا ایکسپیکٹڈ تھا کہ انڈیا اس وقت چڑی بھی تھی لگی انڈیا چڑی بھی تھی میچ میں کہاں یہ انڈیا نے اپنے ساتھ جو ہے وہ کہتا ہے نا ہاتھ کر لیا کیوں ایسا ہوا سلمان گیم تیسرے دن نہیں آ رہے ہیں یہ گیم دوسرے دن آ رہے ہیں جس دن انہوں نے کیچس چھوڑے تھے اور کیچس جن کے چھوڑے ہیں انہوں دونوں نے میرے خیال سے 50 ماری ہے ٹیمپین اور لبوشانے نے تو آپ یہ چیز چیک کر سکتے ہو سلمان کی دوسری ٹیم کا ایک مورال بوسٹ ہونے کا ریزن یہ بھی ہے کہ آپ مطلب ان کی بھی یہ situation اتنی بری تو نہیں تھی لیکن اس سے بہت زیادہ بری ہو سکتی تھی دوسرے ہی دن جو کہ انڈیا کو ایک benefit ملتا اور آسٹریلیا شاید تھوڑا لوگ موٹیو لے کے آتی کی یار 500 رن کی difference ہے 100 رن کی difference ہے انہوں نے وہ runs covered کر لیے there was only a difference of 53 and you know what ہم آسٹریلیا کے baller سے یہ چیز تو ہم لے نہیں سکتے کہ they were the best the outstanding baller they could do یہ batting lineup اتنی بری نہیں تھی کہ آپ 36 پہ نہ ہو جاؤ تو definitely سلمان دوسرے دن یہ tech catches win matches والی باتیں یہ ان کو کھٹکیں گی اور ہم جیسے fans کو تو definitely ڈالیاں ہی نکلتی ہیں یار آپ دیکھو لیکن تم turning point کی بات کرو second day کو turning point ہے میں اب تمہاری بات سنتے سنتے سوچ میری چلے گئی اس point پہ پہلے دن پہ جب انڈیا پلکلی dominant کر رہا تھا اور رہانے اور کولی کی partnership چل لئی تھی اور وہ جو run out ہوا ہے اس کے بعد مجھے ایسا لگا ہے کہ پھر اس کے بعد انڈیا ایسا shake ہوا ہے کہ وہ وہاں سے سنبھل نہیں پائے لڑا کھڑا گیا کہ اس کے بعد دھڑا دھڑ وٹے گر گئیں وہ جو آپ تین وٹوں کے اوپر ون نائنٹی سمتنگ پہ تھے اور آپ ٹو فورٹی فور پہ all out ہو گئے اور آپ نے پھر سیکنڈ ہے تو بیسکلی آسٹریلیا کے ہاتھ میں دی جائے catches چھوڑ چھوڑ کے مقام میں ایک سو دس پہ آسٹریلیا کو فورڈ ہو جانا چاہیے تھا جس ٹرگی بالنگ ہو رہی تھی ون نائنٹی آپ نے پہنچا دیا اسکور اس کے بعد جو آپ نے کیا ہے پھر بیٹنگ میں اس کی تو کیا بات ہے کیا اتنی outstanding بالنگ ہو رہی تھی اب میں آسٹریلیا کے pinball ٹیس کی طرح آتا ہوں لگی آٹھ واہ میچ کھیلا انہوں نے pinball سے آٹھ کی آٹھ جیت گیا پچھل سال پاکستان سے انہوں نے ایڈلیٹ میں ہی کھیلا تھا pinball جو پاکستان آر گیا تھا لیکن اس میں بابر آزم اور یاسر شاہ کی سینچری آئی تھی تو وہ اس طرح آئی تھی لگی کہ اس موقع پاکستان بھی اسی برے حال میں تھا 29 فورڈ تھا لیکن دونوں نے اگریسیو بیٹنگ شروع کر دی انڈیا کے پاس اتنی آلہ بیٹنگ لائن اپ ہوتے گا انہوں نے اگریشن کی طرف کیوں نہیں کیا اٹیک کیوں نہیں کیا یہ سوال میں کل سوچتا رہا ہوں بیٹھ کے سلمان اگر دیکھو جو یہ صبح کے مطلب پہلے دو گھنٹے کی ہی گیم تھی اس پہ اگر میں اگر پوپنگ کریس پہ کھڑا ہوتا تو میں آپ کو ڈیریکٹ لی بتا پاتا کہ یہ جو بیٹنگ آؤٹ ہوئے ہیں ان کا فرنٹ فوٹ تو سلمان کہیں پہ دکھا ہی نہیں ہے مطلب یہ پوپنگ کریس پہ ہی اٹک گئے بلہ ان کا نا آگے گیا نا پیچھے آیا they were just turned around تین تین جو آؤٹ ہوئے ہیں سلمان that was مطلب brilliant balling تھی کی آپ کو وہ balling مطلب کھلنا ہی تھیا سیدھے بلے سے نا آسلم کا چینل پکڑ لیا تھا exactly اور goodland area کی balls تھی وہ definitely جب آپ کی body پہ آ رہی ہیں یہ آپ کے بلے کے range پہ تو آپ کو کھلنا ہوتا ہے right تو definitely یہ تین وقتیں ہیں تو بہت بڑی وقتیں تھی جو no doubt baller کی آپ جتنی بھی praise کریں آہ کم ہے اور کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی آپ کو ہی یہ پہلی ball پڑ جاتی ہے کہ آپ پہلی ball پہ آؤٹ ہو جاتے definitely وہ سیناریو تو تھا لیکن واقعی میں سلمان یہ خود کو باندھ کے آئے تھے جیسے نا مطلب ان کا front put تو آپ نے pop increase کے باہر دیکھا ہی نہیں ہے مطلب جکڑے ہوئے تھے اور پھر australia جیسی ٹیم جب آپ ان کو راستہ دیتے ہو چڑھنے کا تو definitely سلمان they can't prove more than this اس سے زیادہ وہ مطلب آپ کو prove نہیں کروا سکتے کہ بھائی دیکھو چھتیس پہ نو کر دی ہیں ہم نے آپ کے now you can understand کی کیوں وہ آٹھ پے آٹھ ہے مطلب they know ان کو x-factor دیکھ گیا تھا کی یہ نہیں کھیل رہے ہیں ہم چڑھے ہوں ہیں تو ہم پورا چڑھیں گے تو definitely انہوں نے وہی کیا ہے سلمان اور جیسے آپ aggressive کی بات کر رہے ہو بابا رازم اور یاسر ساکھ ہی تو definitely سلمان اگر کھلنے کا موقع ان کو بھی مل گیا ہوتا تو کہیں نہ کہیں جیسے کولی کھیلنے لگا تھا پہلا چوکہ مارا تھا اس نے وہ اپنی گیم پہ تھا وہ cover drive اس نے کھیلی ہے frustration سلمان رہتی ہے لیکن وہ batsman ایسا ہے کہ اگر اس کی range پہ ball ہے وہ کھیلے گا no doubt بہت تالہ کیچ بھی لیا گیا آگے کی طرف right لیکن this is the difference ہم بات کر رہے ہیں کہ second match میں second matches سے without goalie نہیں ہوں گے ٹیم میں now can you understand یہ ٹیم کہاں جانے والی ہے اس لیے میں نے پہلے کہا ہوا ہے test match کو definitely australia گا ہے definitely test match شروع سے پہلے ہی کہہ دیا تھا لیکن ایک اور سبات ٹیم selection پہ تم سے ہم نے بات کی تھی میں نے کہا تھا یار کوئی blunder نہ کریں شکردھاور ہماری ٹیم میں تھا کیل راہول ہماری ٹیم میں تھا اگر آپ یاد کریں شبن گل کو ہم چانز دینا چاہ رہے تھے اور یہ وہ نام ہے australia australians شبن گل کے فین ہے ٹھیک ہے وہ اس سے impressed ہے ٹھیک ہے وہ اس کو player مانتے ہیں تو ballers کے mind پہ بھی اس کا جو ہے effect ہوتا ہے شکردھاور left arm combination دیتا ان کی line بگاڑ دیتا ہیزلوٹ کی ہے نا اور وہ نہیں ہو پایا سارے کے سارے آپ نے گیارہ ولے باز جو ہیں وہ سیدھے آت کے کلہ ہیں آپ نے line نہیں بگاڑی آپ نے کوئی وہ کام نہیں کیا تیسری آپ کھلا رہے ہو آہ کہیں راہول کو نہیں کھلا رہے جس کا بہت بڑا نام ہے australian batting australian balling lineup اس کو batsman مانتی ہے تو لکی یہ mind game میں انڈیا کیا پیچھے رہ گیا کہ انہوں نے وہ ایسی ٹیم اتاری کہ جن کا کوئی impact نہیں تھا کوئی ڈر نہیں تھا australia کو اس کا کوئی انہوں نے انہوں نے ہاں یہ سوچنے والی بات ہے لیکن دم دے وہ prepared انہوں نے جو کیا ایک دن پہلے ہی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ جب ground پہ آتے ہو playing eleven لے کر آتے ہو انہوں نے mind make up ایک دن پہلے کر کے team announce کر دی تھی so وہ mind make up تو سمان دیکھ رہا تھا اب آپ جیسے ہم نے بات کری ہے one ninety for three تھا کو لی کا بلا چل رہا تھا اور یہ اس کے بعد کا drawback ہویا ہے کہ یہ two forty four میں رو گے it means start to cricket تو چل پڑی تھی right cricket کے بعد جو بیچ میں جب آپ 11 eleven players لے کے کھیل رہے ہو اس میں کیا گلتیاں ہوئی ہیں that is the big reason اب آپ پرتوی شاہ کو دیکھو repeated shot لگ رہی تھی first inning and second inning پھر سے بلہ رکا بلہ کھیلا cover drive pair ہی نہیں ہے سلمان آپ چیک کرو right away آپ کو دکھے گا کہ آپ کی پہلی inning کی batting اور دوسری inning کی batting میں outrun میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے شاہد خالی پرتوی شاہ کا یہ کوئی پرانا نیا problem نہیں ہے ڈوہزار اٹھارے میں انگلینڈ پر اس نے ڈیبیو کیا تھا سینچری گئی تھی اس وقت شاستری کہہ رہے تھے کہ یار اس کا سواگ کا touch ہے لارا کا touch ہے تندل کا کا touch ہے بھائی touch کرنے کے لیے پاؤں بڑھانا پڑتا ہے exactly پرچوی شاہ کا پاؤں ڈو سال سے پھسا ہو ہے اسے نی کے بعد یہ سلمان مو ڈاوٹ ڈا ایک وریندر سواگ نکل گئے تھے ایسے پلیئر واحد جو آئی بیٹ کا کوارڈینیشن انہوں نے مطلب بہت آلہ قسم سے پوری دنیا میں لیا تھا لیکن سلمان وہ ایک quality ایک بندے کے اندر ہی دکھی گئی ہے رادہ دن گوئنگ ایک جو proper cricket ہے سلمان especially test match کو کیوں ہم مطلب proper cricket cricket test match کو کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کی caliber دکھتی ہے آپ کا patience دکھتا ہے آپ کتنی دیر اپنے آپ کو ground پہ دے سکتے ہو میں example دیتا ہوں پہلی inning میں چتے صرف پجارہ نے پتہ نہیں ساٹھ کی ستر بلوں میں پہلا چوکہ مارا تھا مطلب ایک quality بتا رہا ہوں کی he knows he can score if he's in the pitch on the ground right آپ اپنے آپ کو time ہی نہیں دے رہے ہو اور آپ ایسے player اور baller کے سامنے pink ball سے پہلی بار کھیل رہے ہو کی آپ کو پہلے تو سلمان اپنا کہتے ہیں میں self confidence بڑھانا ہوتا ہے give yourself a time اب آپ یہی چیزیں چیک کرو کہ جب بتش شروع میں tumble ہوتی ہیں تو this is what the pressure is all about آپ اس کو سک کر پاتے ہو کی نہیں اور اگر baller چڑ گیا تو وہ تو اس کا good luck ہے اب جو کجارہ آؤٹ ہو گیا سلمان جس ball کو آپ دیکھیں اس نے اپنی طرف سے tab ہی کیا تھا کہ رکھ جائے لیکن اس کا بلہ mid wicket کی طرف دیکھ رہا تھا edge لے کے گیا ہے right حالانکہ آپ اتنی جلدی اس کو دیکھتے نہیں اس کی منڈی سیدھی اس کی ball کے نیچے تھی سلمان کہ وہ روپنا جاتا تھا but the ball was so damn good تو یہ چیزیں سلمان definitely یہی پہ تو test match کا test مطلب cricket کا test آپ کی temperament کا test پتہ جلتا ہے تو یہ ابھی بچے ہیں ہم نے پہلی بار بھی کہا تھا سلمان کہ team experience والی ہی اترنی چاہیے نہیں کیونکہ pinkish ball میں pinkish ball میں یہ فرق دیکھتا ہے اور آپ نے baller کی line ہی نہیں پیگاڑی آپ نے ان کو time دیتی ہے اچھا میں تمہاری اسی base line پہ آتا ہوں دو players بڑے impactful players سے دو سال پہلے جب australia کو india نے australia میں ہرایا تھا اس match میں پجارہ نے century کی تھی اور بہت لمبی رنگ کے لی تھی اور یہی کیا تھا کہ تھکھا کے رکھ دیا تھا ballers کو اور اس کے بعد بھومرا نے اگر آپ یاد کریں چھے وکٹے لی تھی اس بار بھومرا کو انہوں نے ملکل ہی جو ہے نیوٹرلائز کر دیا دو وکٹے دی اسی مشکل سے اور اس کے بعد پجارہ کو انہوں نے ٹکنے نہیں دیا تو یہ target کر کے آئے تھے australians اب یہاں پہ پجارہ کا رول کتنا بڑھا ہوگا کولی کے جانے کے بعد روح شرما کے آنے کے بعد اور کیا ان players کو ان کرنا چاہیے اور انڈیا کو تھوڑا سا mind fit اپنا change کرنا چاہیے یہ بہت بڑی شکست ہے اور بہت ہی شوکنگ شکست ہے for world cricket جتنے بھی شائقین ہے جتنے بھی دیکھنے والے کیا انڈیا کو آگے لے کے چلنا چاہیے اوپر سے کولی جا رہے مجھے لگ رہے ہیں مجھے لگ رہے ہیں مجھے لگ رہے ہیں کہ ساری انڈیا ٹیم نے کولی ہم بھی چلتے اس طرح کھیل لے کے بعد نہیں نو ڈاپ سلمان روح شرما کے آنے کے بعد تو definitely ایک چیز تو تم کو بھی دکھے گی ہم سب کو دکھے گی کہ اگر اس کا بھی بلا چلتا ہے اگر وہ لام پاری کھیلتا ہے تو اس کے پاس بھی ساری شوٹے ہیں اور ایک ایسا دن نکل گیا جو انڈیاں ہسٹری میں شاید پھر سے مطلب 36 پر 9 تو definitely not آئے گا نہیں یہ ہم نے ریکارڈ بھی چیک کی ہیں سال و سال لگ جاتے ہیں ایسے ریکارڈ بننے میں اور ٹوٹنے میں لیکن definitely سمان there will be a totally different story میرے خیال سے یہ exactly اس سے یہ ہی ہوگا کہ یہ پورے mentally strong ہو کر آئیں گے no doubt اور دیکھیں جب آپ پیچھے ہو جاتے ہو تو آپ کو آگے بڑھنے کے لیے آپ کا ڈراؤ نہیں بچائے گا سمان you have to go for a win if you want to compete right اب australia 1-0 اپنے گھر پہ ہے تو definitely آپ دیکھیں کہ pressure پورا کا پورا انڈیا کے اوپر آگیا حالان کی یہ pressure australia کے اوپر تھا کل تک ہاں یہ game وہ ہار رہے ہیں تو definitely سلمان ایک جو اوزارہ ہو اب team 11 کیا بنے گی یہاں پہ ایک difference آئے گا right اب شمی injured ہو گئے سلمان اب شمی کی جگہ پیس بول اور دوسرا عشان شرما ہے شاید وہ آئیں گے ہاں عشان آگے عشان آگے بلکل تو وہ definitely نہیں آئیں گے may be a fracture also might be gone for the whole series نتر جن کو بھی ایٹ کیا ہے انہوں نے سینی بھی بیٹھا ہے سینی بھی بیٹھا ہے سینی بیٹھا ہے سینی بیٹھا ہے لیکن ابھی جو یہ تین کا combination بنا تھا سلمان it was a very good test combination for india لیکن definitely یہ playing 11 جو آگے آنے والی ہے سلمان there will be a huge difference مجھے نہیں لگتا کہ پرچھوی شاہ open کر پائے گا میں تو game کھیلے گا نہیں کرنا چاہیے اوپر سے نیا کپتا یہ نہ بھولے آپ اچھا سوال یہ جاتے جاتے آخری سوال آج کے شو کا india جو ہے وہ پاکستان سے اتنا کیوں کمپیٹ کرنے پر تلاب آئے آسٹریلیا گئے ہیں پاکستان نے 365 کر دیا india نے کہا نہیں نہیں ہم اس سے بیٹھے کر کے دکھائیں گے اب سوال میرا تم سے یہ بنتا ہے کہ یہاں سے india کی بیٹنگ تینک کو کیا کرنا پڑے گا جب آپ کولی راک سٹار لوس کر رہے ہیں کس کے راؤنڈ بیٹنگ گھومے گی اگر راؤنڈ پہ گھومے گی تو india پھر آرے گی اگر ایک بندے پہ ٹک کے ٹیس میک کھلنے جا رہے ہو تو یہ یہ نہیں ہوگا یہ سات بیٹس من ایون ریدیمند شاہ کا بھی مجھے نہیں لگ رہا کی اس کو چانس ملے گا یہ پوری کی پوری ایک strategy الگ سے آئی گی ایسا بیٹس من بھی رکھ لیتے ہیں جو اپنی نیچرل گیم کھیل بیس چاریس بنا جائے وہ رشب پاند کو چانس ملنے والا شاید تو ملنا چاہیے مطلب یہ ایسی کڑی تھی جہاں پہ شاہ کو بہت زیادہ پروو کرنا تھا بھائی میں ٹیمپرامنٹ دکھا سکتا ہوں اور اتنی گندی بول پہ آؤٹ ہو ہے نا سلمان چھککے مار لو پورا کھل جاؤ بھائی پیچھے کو ہی ایک لوس بول ملی بینٹی آرٹس بھائی لیکن آپ کو پروو کرنے کے لیے وہاں پہ شفل ہوگی ہی ہوگی اور یہ definitely win-win کے فیکٹر سے ہی ہوگی سلمان to come back for the third match رائی تو definitely yes there will be a huge change in playing eleven hopefully کھونی کی جگہ ایک بولر آئے گا کھولی کی جگہ ایک بیٹس میں آئے گا پرتوی شاہ کی جگہ بھی بھی ایک بیٹس میں آئے گا شاہ کی جگہ بھی ایک پانت آ رہا ہے تو you can see there will be four or five changes coming up بالکل absolutely دیکھنے لگی کیا آتا ہے کیا situation آتی ہے بہرحال جڑے رہمائے سار دیکھتے رہیں اور انڈیا کہاں جاتا ہے کس طرح come back کرتا ہے یہ دیکھنے خابل ہوگا پھر ملتے ہیں آپ کے ساتھ باتشاہر میں thank you خدا حافظ thank you